ماہر نے گھر اپنے ممی پپا سے رشتہ لے جانے کی بات کی تو انہیں کوئی تراث نہیں تھا آج وہ سب مینہ کے گھر جانے والے تھے فجر پہلے ہی سے مینہ کے گھر چلی گئی تھی کیونکہ اس کی بچپن کی دوستی اور رضا دیا کی طرف سے جانے والا تھا دیا نے شامیر کو بھی بولایا تھا لیکن اس نے آنے سے منع کر دیا اب وہ سب مینہ کے گھر جا رہے تھے یار مینہ یہ لپسٹک لگانے دو قسم سے شہزادی لگو گی فجر جب سے آئی تھی تب سے منع بچاری کو پتہ نہیں کتنی بات تیار کر چکی تھی اور اب ڈارک بریڈ کلر کی لپسٹک لیے اس کے سر پر کھڑی تھی فجر پاگل اور سب کیا سوچیں گے رشتہ تو پکا ہوا نہیں اور لڑکی دھولر من کر بیٹھ گئی ہے تو سوچنے دو اور لوگوں میں اور ہے ہی کون تمہارے ہونے والے سسر و ساس لڑکی کو تو تم کولر یونی فارم میں ہی اتنی پسند آگی تو رشتہ لا رہا ہے نا آج تو دیکھنے کے بعد اسے افسوس ہوگا کہ برات کیوں نہیں لیا لیکن جیسے تم تیار کری نا اس سے رشتہ لانے پر بھی افسوس ہونا ہے زیادہ باتیں مت کرو بس آنے والے ہیں وہ یہ والی لگا لو فجر نے جلدی سے کہا کیونکہ ٹائم واقع بہت ہو گیا تھا تو منع نے اپنے پسند سے لائٹ سے لپسٹک لگائے اور کھڑی ہو گئے منع نے وائٹ کلر کی فروق پہنی جو اس کے پاؤں تک تھی گلے میں وائٹ ہی ڈوبٹا جس کے سائیڈوں پر گولڈن کام ہوا تھا جبکہ فجر نے بلکل ویسی بلائک کلر کی فروق پہنی تھی اپنے کرلی بالوں کو پیچھے ہلکا سا کیچر لگا کر قید کیا تھا دیا نے یہ ڈریس آن لائن آرڈر کیے تھے اس کا کہنا تھا وہ پرس ٹائم ایک دوسرے کو کالیج یونیفارم کے بغیر دیکھیں گے تو انہیں سیم ڈریس ہی پہننا چاہیے اس کی اپنی نرالی سوئی تھی جس پر فجر نے اس کو بھرپور ساتھ دیا اب وہ دونوں ہی خوبصور لگ رہی تھی انہیں دیا کا انتظار تھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہوگی بھاجی جی وہ مہمان آگئے اور بڑی بیگم صاحبات چلا رہی ہیں ابھی وہ اور ٹائم بر بات کرتی ہے کہ ملازمہ نے آ کر دیا لوگوں نے کے آنے کی اطلاع دی بھائی صاحب آج ہم بہت اہم گزارش لے کر حاضر ہوں ہیں کرام صاحب نے بات شروع کی آپ بلا جھچک بات کریں مینہ ہمیں آپ لوگوں کے بارے میں بتا چکی ہے اقبال صاحب نے انہیں جواب دیا وہ بہت سادے سے انسان تھے ان کے دو بیٹھے تھے جو شادی کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ بیروں نے ملک جا بسے اب مینہ اور وہ میاں بیوی ہی ساتھ رہتے تھے بیٹوں کا دل کرتا تو سالوں بعد آ جاتے اور نہ کبھی کبار فون کر لیتے انہیں اپنی نہیں مینہ کی فکر تھی اور جب مینہ نے ماہر کے بارے میں بتایا تو اقبال صاحب نے اپنے تواصل سے انفرمیشن نکوالی تو انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے اور اب وہ اپنے جیتے جی مینہ کو کسی محفوظ ہاتھوں میں سومپ دینا چاہتے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں بچوں کی مرضی شامل ہے تو ہم بینہ وقت ضائع کیے انہیں ایک دوسری کے رشتے میں باننا چاہئے کیونکہ مینہ ہمیں اپنی بیٹی دیا جتنی عزیز ہے آپ اگر پڑھائی کی فکر ہے تو پلیز پریشان نہ ہو میں بادہ کرتا ہوں جگہ تک میری بیٹی پڑھنا چاہے گی میں اس کی مکمل سپورٹ کروں گا باقی آپ بتائیے اگر کوئی سوال کوئی مسئلہ ہو تو اقرام صاحب نے ہاتھ طرح سے ان کو تسلیق کرانی چاہیے اقبال صاحب کا دل ہی خوشی سے بھر گیا پڑھائی کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ دباس اسے محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے دیکھئے اقرام صاحب میری اکلوتی بیٹی ہے اور ہمیں جہاں سے عزیز ہے میری بیٹی نے ادھورے رشتے دیکھئے ہیں بھائی ہو کر بھی نہیں تھے بہت چھوٹی تھی جب وہ بہنوں نے ملک چلے گئے بہت سابر بچی ہے میری ماں باپ کو تو بیٹی کی نصیب کی ہی فکر ہوتی ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں بہت عزت سے رشتہ مانگ رہے ہیں پھر بھی بیٹی کا باپ مون سو وسوسے ہوتے ہیں لیکن اس رشتے میں میری بیٹی کی خوشی شامل ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے ماں باپ تو اچھے نصیب کی دعا ہی کر سکتے ہیں ایک بات صاحب نے جواب دیا تو اقرام صاحب نے ان کو تسلی کروائی اور انہیں یقین دلائیا کہ مینہ ہمیشہ خوش رہے گی بڑے اپنی باتوں میں مصروف ہوئے تو مینہ اور رزا نے ایک دوسرے کو کوفت سے دیکھا کیونکہ ابھی تک جن کا انتظار تھا وہ تو آئی ہی نہیں تھی انکل ہم مینہ سے مل کر آئے جی جی بیٹا ضرور ٹی وی لانچ کے ساتھ والے روم اس کا ہے وہ دونوں جب سے آئے تو سامنے سے مینہ اور فجر آ رہی تھی رزا تو فجر کو فرس ٹیم ایسے کپڑوں میں دیکھ کر شاک میں ہی چلا گیا وہ اسے کوئی نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی پلک چھپکائے بینہ اسے دیکھے جا رہا تھا ایک دم سے چیخ سے ہوش میں آیا کہ وہ تینوں دوست ایک دوسرے کے گلے لگی خوشی سے چیخے مار رہی تھی تم دونوں بہت پیاری لگ رہی اور بلکہ پنسس دیا نے ان دونوں کے گال کھینچتے ہوئے کہا اور تم دھولن فجر نے اس کے لارنگ کی فراغ پر چوڑ کی بھائی کا رشتہ لائی تھی یا بھرات دیکھو میرا اکلوتا بھائی ہے اب اس کی شادی پر سب لار نہ کروں تو پھر کب کروں گی اور میری دوست کی بھی تو شادی سب ڈبل ہو گیا نا بس اسی خوشی میں دیہا نے منہ کو زور سے گلے لگا کر فجر کو جواب دیا جس پر وہ بس کر سکی فجر کی رضا پر نظر پڑی تو وہ بھی شرموں کی طرح سے ہی دیکھ رہا تھا لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس نے بھی بلیک کلر کی شروار کمیز پہنی ہوئی تھی اور اپنے چوکلو برون کلر کے بالوں کو جیل سے اوپر کو سیٹ کیا ہوا تھا چلو منہ ممی پپا کب سے اپنی بہو کا انتظار کر رہے ہیں دیہا منہ کا ہاتھ پکڑ کر لے گی فجر بھی ساتھ جاتی کہ رضا نے ہاتھ بگڑ کر روک لیا تم لوگ جاؤ ہم آتے ہیں فجر کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیئے بگر اس نے دیہا کو پیچھے سے آواز لگا کر کہا اور فجر کا ہاتھ پکڑ کر منہ کے روم میں لے گیا رضا نے کمرے میں لاکہ دروازہ بند کیا فجر کو دروازے کے ساتھ پن کر دیا اور اس کی عیدگد اپنے ہاتھ رکھ دئیے جس سے وہ مکمل قید ہوگی آہ تو میری چڑیا پرستان میں جادو کرنے والی چڑیا جیسی لگ رہی ہے فجر جو رضا کی طریف کرنے پر شمانے کی کوشش کر رہی تھی اس کی بات پوری کرنے پر اس نے خونخان نظروں سے دیکھنے لگی اور خود بھی تو جن ہی لگ رہے ہو نا فجر نے بھی حساب پورا کیا اور جن بہت بری طرح سے تمہیں چمٹنے والا ہے رضا نے فجر کی طرف جھک کر کہا تو فجر نے اس کی سینے پر دباؤ ڈال کے سے تھوڑا پیچھے کیا تم یہ بتاؤ کہ یہ بلیک کلر کیوں پہنے اب میں تو کوئی فلم کی ہرون نہیں اور نہ ہی تم ہیرو الہام ہونے سے تو رہا نا لیکن جن تو ہوں نا رضا نے پھر شوقی سے کہا اہاں فجر نے اقدم سے رضا کے بال پیچھے سے کھینچے کہ بچارہ کراہ کر رہ گیا سچ بتاؤ مجھے رضا تم وہ میں نے کالج میں دیا سے پوچھا تھا بہانے سے کہ تم سب کیسی ڈریسنگ کرو گے اور میں کیسی کروں گی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اس نے بتایا اس کا بھائی وائر شلوارک میس پہنے گا اس نے سب کی بتائید بس اسی لئے مجھے پتا چل گیا اب چھوڑو جنگلی عورت رضا کی بات سن کر فجر نے اس کے بال چھوڑے ابھی وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی اب اس کے بال رضا کے ہاتھ میں تھے آج نہیں رضا چھوڑوں گی پاگل انسان سارے خراب ہو جائیں گے اوہو جو میرے خراب کیے تھے وہ رضا نے دانت پیس کر جواب دیا رضا کے جواب پر فجر نے پھر سے اس کے بال پکڑ لیا وہ دونے ایک دوسروں کو پہلے تم چھوڑو کہہ کر لڑائی میں مصروف ہو گئے فجر نے اپنی ہیل رضا کی ٹانگ پر ماری تو وہ بچارہ در سے بلبلہ اٹھا اوف میری ٹانگ اور لو مجھ سے پنگا اب اپنی شکل نہ دکھانا ابھی فجر آگے جاتی کہ رضا نے اسے پیسے سے کھینچ کر دائیں طرف دھکا دیا تو وہ سوفے پر گری تم جھنگلی انسان کوئی شرم ہیا ہے تم میں لڑکیوں سے ایسے بہیو کرتے ہیں اوہ لڑکی کہاں ہے مجھے تو نہیں دکھ رہی رضا نے سوفے کے پاس آ کر دونوں سائیڈ پر اپنے ہاتھ ٹکا کر جواب دیا تو فجر نے رضا کے پیٹ میں مکہ مارا کے بچارہ کرہ کرے گیا رضا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے اٹھنے ہی لگا تھا کہ پانس لپ ہونے پر دھرم سے فجر پر گرا اوف موٹے انسان میرا سانس بند ہو جانا ہے دن میں تارے تو رضا کو بھی نظر آ گئے تھے کیونکہ فجر کا اثار اس کی ناک پر لگا تھا چپ ایک دم چپ اگر آپ کچھ بولے تو تمہارا گھلا دبا دوں گا اوف میری ناک پاگل عورت کی وجہ سے ٹوٹ جانی تھی رضا جو اٹھنے ہی لگا تھا فجر کی طرف دیکھا جو اسے خون خان نظروں سے دیکھ رہی تھی لیکن اب رضا کی آنکھوں میں جس بات بدل گئے تھے اب وہ لو دیدی نظروں سے فجر کو دیکھ رہا تھا وہ ایک دم سے اس کی بدلتی نظریں دیکھ کر گھڑ بڑا گئی رضا اٹھو کوئی آ جائے گا آنے دو میں ڈھڑتا ہوں گیا رضا نے فجر کے بال کان کے پیچھے اڈیستے ہوئے کہا اگر انکر آنٹی آ گئے تو فجر نے گھبرا کر کہا تو پھر سچ میں مسئلہ ہو جائے گا میری چڑیا رضا نے اپنا سر فجر کے سر کے ساتھ ٹکا کر جواب دیا اب وہ رضا کی گرم سانسے اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی کیا پتہ مسئلہ بھی حال ہو جائے ہمیں ایسے دیکھ کر ماہر بھائی کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بات پکی ہو جائے اچھا ہوگا نا رضا نے آنکھیں بند کیے کہا تو فجر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن اسی اتنے پاس دے کر پھر سے نظریں جھکا گئی نہیں نہیں ہٹو رضا ونہ میں بات نہیں کروں گی فجر نے ہکھلاتے جواب دیا اور کون کم بخت بات کر کے وقت ضائع کرنا چاہتا ہے ابھی وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہے کہ دروازے کے باہر سے آئی آواز فجر نے رضا کو دھکا دیا وہ جو اپنے جذبات میں کھویا ہوا تھا ایک دم سے نیچے گرا ابھی وہ اڑتا کے دروازہ کھلا دیا جو کب سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی اب کھانا لگنے پر خود بلانے آگئی لیکن اندر آکے سے با مشکل خود کی چیخ روکی کیونکہ رضا نیچے گرا ہوا تھا سارے بال اور کھٹا خراب ہوا تھا وہ یہی حال فجر کا تھا اس کے بال گھونسلے کی شگل اختیار کر چکے تھے دیا نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ان کی طرف آئے تم دونوں یہاں بھی اپنا جنگلی پن دکھانے سے باس نہیں آئے اللہ ذرا شکر ہے کہ آنٹی روم میں نہیں آگئے دیا نے خون کے گھونٹ بھر کر دبی عباس میں ان پر چلائی پانچ منٹ صرف پانچ منٹ ہے دونوں ہولیا درست کرو اور اپنا ورنہ یہیں ایک کھڑکی سے دفع ہو جاؤ وہ دونوں جو سر جھکائے باتیں سن رہے تھے دیا کی دھمکی دینے پر جلدی سے میرر کی طرف بھاگے اور اپنا ہولیا درست کیا لیکن تب بھی ایک دوسرے کو گھوننے سے باس نہیں آئے وہ سب رشتہ تیہ کر آئے تھے اور سب بہت خوش تھے دیا تب سے ماہر کے ساتھ بیٹھ کر شادی کی پلاننگ کر رہی تھی اور اب رات گئے وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی میرر کے سامنے کھڑی اگر خود کو دیکھنے لگی وہ کتنی خوبصر لگ رہی تھی آج اور اس کے دل میں یہ خواہش تھی کاز شامیر بھی اسے اس روب میں دیکھتا وہ بھی اپنی خیالوں میں گم تھی کس سے لائٹ بند ہونے کا احساس بھی نہ ہوا جب کس نے دیا کہ مو پر ہاتھ رکھ کر اسے کمر سے جکر دیا تو وہ ہوش میں آئی کمرے میں اندھیرہ دے خود کو کسی کی گرفت میں پا کر اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئے اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن نکام ہوئی جب پیچھے والے نے کھینچ کر اس کے بیٹ پر دھکا دیا اس سے پہلے وہ چیخ مار کر اڑتی کے وجود اس کے اوپر جھکایا اپنے ہاتھ سے اس کی عواز کا گلہ گھونڈ دیا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ سر کے اوپر پین کر دیئے بی بی گر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم کچھ سوچو اور میں پورا نہ کروں شامیر کی سرگوشی پر دیا کی مضاہمت کرتے ہاتھ پاؤں رک گئے شامیر نے دیا کے مو سے ہاتھ ہٹایا اس کی چہری پر آئی لٹو کو پیچھے کرنے لگا ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا کمرے میں لیمپ سے ہلکی روشنی میں بھی اب وہ دون ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے شامیر وائٹ شی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے رف سے بالوں کے ساتھ بہت ہی دلکش لگ رہا تھا تم یہاں کیسے آئے سیمپل پاؤں سے چل کر شامیر نے کہہ کر دیا کے چہرے پر فوق بارے جس نے دیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی میرا مطلب کیوں آئے ہو دیا کی بات پر شامیر نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیا کی آنکھوں میں دیکھا کیا تم نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں اس ڈریس میں دیکھوں جس کی شان تمہیں اتنے قصیدے پڑے تھے جس کی شان میں تمہیں اتنے قصیدے پڑے میرے سامنے کے جسے پہن کر تم بہت خوبصور لگو گی اور جب تم اتنی خوبصور لگ رہی ہوگی تو کیسے ممکن تھا کہ میں نہ ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے شامیر آنکھوں میں ڈھیر و جذباز لیے بول رہا تھا کہ دیا سے آنکھیں اٹھانا محال تھا شامیر اٹھو مجھے سانس نہیں آرہا دیا نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو شامیر اوٹ جھکایا اب تم نے میرے لیے پہنا ہے تو اب میرا بھی فرض ہے تمہاری تعریف کروں اس کے بعد نہ صرف ہٹوں گا بلکہ چلا بھی جاؤں گا تو کرو تعریف جلدی اور ہٹو دیا نے اسے اٹھانے کے لیے جلدی سے کہا لیکن وہ بھول جاتی ہے کہ وہ انسانما جن تھا جس کی اس کے چچا کے بقول پھیلنے اور دل بند کرنے کی عادت ہے میری تعریف عملن ہے ابھی دیا کچھ سمجھتی کہ وہ اس کے بال گردن سے اٹھا کر وہاں جھکایا اور وہاں شدت سے اپنا لمب سوڑا ابھی دیا اسے پیچھے کرتی کہ شامیر کا ہاتھ اس کے موں پر آیا اس کے ساتھ اس کی گردن پر اس کے دانتوں کا دباؤ بڑھا جب وہ اپنا نشان دینے پر کامیاب ہو گیا تو وہ مسکراتے ہوئے چہرہ اوپر کیا اب وہ اپنے دیئے کے زکم پر انگلی پھیر کر خون کے نشان مٹا رہی تھی دیا آنکھوں میں آنسو لیے سے گھو رہی تھی بھی بھی گل رونا نہیں ہے بس میں چاہتا تھا میری محبت کی پہلی نشانی ہمیشہ تمہیں میرے ہونے کا احساس دلائے جب میں تم اسے دیکھو گی میں رہوں یا نہ رہوں تم یہ نشان میرا احساس دلائے گا اور میری جیتے جی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ میں اسے ختم نہیں ہونے دوں گا شامیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہو اس کی آنکھوں پر اپنا لمب سے اڑتے کہا تو دیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی شامیر نے اڑھ کر جی بھر کے اسے دیکھا جس راستے آیا تھا اسی راستے چلا گیا ان سب کے دامن محبت خوشوں سے بھر گئے تھے کس سنبھالے سنبھل نہیں رہے تھے ہر گزتے دن کے ساتھ محبت اور خوشوں میں اضافہ ہی ہوا تھا وہ تو سب دنیا سے بیگانے ہو گئے تھے ان دوستوں کی اپنی ایک دنیا بن چکی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے اس دنیا میں قیامت آنے والی ہے وہ بھول گئے تھے محبتے تو کر بیٹھے ہیں ہجربی تو جھیلنا ہے لیکن وہ ان سب سے بے فکر اپنی اپنی خوشیوں میں مصروف تھے یہ بہت خوبصور جگہ کا منظر تھا ہر طرف ہریالی تھی صاف شفا پانی کی ندی بہرے تھی ادگت خوبصور پھول لگے ہوئے تھے ہلکی ہلکی دھون چھائی ہوئی تھی جہاں اکرام صاحب آئیشہ بیگم کا ہاتھ آمیں چل رہے تھے چلتے چلتے ایک سڑک آئی جس کے دونوں جانب ہرے بھرے درخت تھے سڑک کا منظر بہت ہی دلکش تھا بابا ماما کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ مہر کی ہواس دینے پر وہ پلٹے جو اب ادگت دیکھ کر جگہ پہچانے کی کوشش کر رہا تھا ہم لوگ ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں مہر کون سے سفر پر بابا آپ دونوں اکیلے کیوں جا رہے ہیں مہر نے گھبرا کر پوچھا بیٹا تم دیا کا خیال رکھنا ہم تمہارا انتظار کریں گے جلدی آنا بابا پاک کو پتہ ہے نا آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا کیسے روں گا میں وہ آئیشہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلے گئے لیکن جب ماہر ان کے پیچھے بھاگا تو ہر طرف دھن چھا گئے ایک دم سے منظر بدل گیا اب وہی جگہ خوفناک منظر ظاہر کر رہی تھی اب موت کا سناٹا تھا ابھی ویدگی دیکھ رہا تھا کہ اسے اہولناک چیخ اس سناٹے کو چیرتی ہوئی آئی ماہر ماہر یا اللہ مجھے بچا لیں ماہر مجھے بچا لیں یہ آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا مینہ کہاں تم وہ اندھا دن آواز کی سمت بھاگا در سے بھری چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جو اس کا دل چیرنے کے لئے کافی تھا کانٹے دار جھاڑیوں سے اس کا خود کا جسم اور پاؤں لہولہان ہو گئے تھے لیکن آخر کار اسے مینہ نظر آ گئی تھی جب تک وہ اس تک پہنچا اس کے ایدگید بھیڑیوں کا جھونڈ آیا جو اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا لیکن وہ لاکھ کوشش کے باوجود اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا وہ جتنا آگے جاتا اسے کہیں زیادہ پیچھے دھکیل دیا جاتا جسم لہولہان ہو چکا تھا آنکھوں سے اپنی بیبسی پر بھل بھل آنسو بھیرے تھے وہ بھیڑیے اب جا چکے تھے جب ماہر اس کے پاس پہنچا تھا اس کا جسم زخموں سے بھرا خون سے لکپت تھا وہ ایک دم نیند سے جاگا تو اس کا جسم پسینے سے شہرابور تھا وہ جلدی سے بستر سے اترا اور اکرام صاحب آئیشہ بیگم کی کمرے کی طرف گیا ابھی وہ ان کے کمرے میں جاتا کہ اس نے آئیشہ بیگم کو پانی کا جگ کمرے میں لجاتے دیکھا تو وہ خموشی سے واپس آ گیا وہ رات کی اس پہر انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ روم میں واپس آیا تو بیچینی سے ٹہننے لگا ایک پل کو بھی سکون نہیں تھا ماہر نے واشروم کا رخ کیا تاکہ وضو کر کے نفل پڑھ سکے نفل پڑھنے کے بعد وہ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھا دعا کرتا رہا مینہ کو دیکھنے کی بیچینی حد سے زیادہ تھی کہ وہ کس حال میں ہوگی نماز پڑھ کر وہ احتیاط سے کھرکی سے اترا وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسے جانا ٹھیک ہے یا نہیں وہ دیکھ سکے گا بھی یا نہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ مینہ کی پاس موبائل نہیں تھا ورنہ وہ اس سے رابطہ کر لیتا وہ ان کی گلی میں پہنچا تو اس کے لیے آسانی ہو گئی کیونکہ کارنر والا گھر مینہ لوگوں کا تھا جس کی سائیڈ پر درخت لگے ہوئے تھے وہ درخت پر چٹ کر دیوار پر آیا اور وہاں سے ان کے لان میں چھلانگ لگائی وہاں سے ہوتے وہ مینہ کے روم میں آیا اور یہ دیکھ کہ اس کے ماتے پر بل نمودار ہوئے وہ کیسے رام سے کھڑکی کھول کر سوئی ہوئی تھی اگر اس کے علاوہ چور وغیرہ آتے تو اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ اندر آیا اب وہ رام سے بیٹ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا تکیے پر بازو ٹکا کا خود بھی وہیں لیٹ گیا اب ہاتھوں میں چہرہ ٹکائے وہ اسے باغور دیکھ رہا تھا پل کے لمبی چھوٹی سی نا گلابی بھر بھرے ہونٹ جو سوتے ہوئے ہلکے سے کھلے ہوئے تھے ماہر کو اس کو دیکھ کر ہسی آئی اس نے دونوں ہونٹوں کا اپنی انگلی سے بند کیا لیکن وہ پھر سے کھل گئے لیکن اس بار اس نے بند کر کے نے ویسے ہی پکڑے رکھا کہ مہر نے سوئے اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی جب وہ ناکام ہوئی تو اپنا سر ہلانے لگی ماہر کو اس وقت کوئی بچھی لگی جسے سوتے ہوئے تنگ کرو تو وہ رونے لگتی ہے کہ تب ہی مہر نے جنجلا کر اپنی نیز سے بھری آنکھیں واہ کی اور سامنے ماہر کو دیکھ کر وہ ڈرک اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی اب ماہر رام سے اپنے دونوں ہاتھ سر کی نیچے رکھے مہر کو بیٹھ کے اوپر کھڑے دیکھ رہا تھا جب وہ سلسل اپنی آنکھیں مسل مسل کر اس حقیقت کو ماننے کی کوشش کر رہی تھی کہ ماہر آپ سچ میں ہیں جس پر ماہر نے بس سر کو ہلانے پر اتفاق کیا جس پر مہر نے پھر سے اپنی آنکھیں مسلی کہ شاید اب خواب ٹوٹ جائے نہیں شکین تو چھو کر دیکھ لو ماہر نے اس کی علچن دور کرنے کو کہا مینہ جسے لگ رہا تھا ابھی بھی خواب ہو گا اس نے زور سے اپنا پاؤں ماہر کے پیٹ پر مارا ہے جس پر وہ ایک دم سے اچھل کر بیٹھا اوف پاگل چھونے کو بولا تھا تشدد کرنے کو نہیں اب مینہ کی آنکھیں حیرت و شمندگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی مجھے لگا خواب ہو گا تو ٹوٹ جائے گا ایسے مینہ نے منمنہ کر جواب دیا جس پر ماہر نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا جس سے مینہ ماہر کے سینے پر گرتے گرتے بچی جب یہ سوچا تھا تو ساتھ بھی یہ بھی سوچنا تھا کہ اگر حقیقت ہوئی تو ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی پھر ماہر نے مینہ کی ٹھوڑی کو دو انگلے سے اوپر کرتے ہوئے تھا جس پر مینہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی مینہ کی نظر آنکھوں سے ہوتے ہونٹوں پر گئی تو اس پر چھکایا خواب دیکھنے کے بعد جتنی بچینی سے ڈر رہا تھا سب اپنی سانسوں کے ذریعے مینہ کی سانسوں میں انڈیلنے لگا ماہر کی اتنی شدر پر مینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر جب اس نے مینہ کی بند ہوتی سانسوں کا حساس ہوا تو رام سے پیچھے ہوا مینہ کی ہونٹوں پر لگی خون کی بوند کو انگوٹھے سے صاف کیا مینہ ابھی بھی آنکھیں بند کی اپنی سانسیں درست کر رہی تھی کہ ماہر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑا ہوا آہندہ میں نے اس کھڑکی کو کھلے ہوئے دیکھا تو یہ ہاتھ اور ٹانگیں توڑ کر بستر پر ڈال دوں گا جتنی زہمت نہیں کر سکتے کہ وہاں تک ٹل کر جائیں اور انہیں بند کر دے اب اس کھڑکی والی بات یاد آئی تو گصہ پھر سے اود آیا وہ اکدم سے پلرکہ مینہ کے بال مٹھی میں بھر کر دھارا کہ مینہ کی چیخ نکل گئی جس نے اسے اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر روکا وہ میرا دل گھبر آ رہا تھا دل گھبر آ رہا تھا دروازہ کھول کر باہر ٹی وی لانچ میں جاتی لیکن گھر کے اندر تو ہوتی نا اور اگر یہاں کوئی آ جاتا تو اندازہ ہے تمہیں وہ پھر سے ایک بار دھارا مینہ اس کے غصے کی وجہ سے کامپنے لگے کتنا عرصہ ہو گیا تھا جب سے وہ ماہر کو جانتی تھی اس نے کبھی اس پر غصہ نہیں دکھایا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی آگے وہ اسے کس کس روپ میں دیکھنے والی ہے اسے شک ہو گیا کہ وہ اس کا ماہر تھا یا بھی نہیں مینہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر مینہ نے اس کے بال چھوڑے مینہ نے لمبی سانس کھیجھ کر خود کو پرسکون کیا مینہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کانپ رہی تھی منو ریلیکس یار بس غصہ آ گیا اب مینہ اوپر مو اٹھائے حیرت سے اس کے پل میں تولہ پل میں ماشا والے روپ کو دیکھ رہی تھی جب وہ آیا تھا تو بینہ اسے سمجھے اپنی شدت نشاور کرنے لگا پھر غصہ اور اب پھر اقدم سے نرمی ماہر نے اس کی حیران نظروں سے آنکھیں چرائیں اور کھڑکی کی طرف گیا اسے اچھے سے بند کر لو آئندہ یہ کھولی نہ دیکھیں مجھے آپ بیٹھی کیا دیکھ رہی ہو آو بھی ماہر نے پھر سے بلانے پر مینہ بھاگ کر گئی اور جلدی سے کھڑکی کے دونوں پر بند کرنے لگی ماہر باہر سے ہاتھ رکھ کر روکا وہ خود بھی اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا مینہ کی آنکھوں میں کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ ہٹا دیا تو مینہ نے کھڑکی بند کر دی ماہر کافی دیر وہاں کھڑا رہا پھر اردگد کا جائزہ لیا جب ہلکی ہلکی روشنی ہونا شروع ہوئی تو وہ وہاں سے نکل آیا نہ جانے کیسا ڈر تھا جو ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا ان سب کی سیکنڈ ایئر کی پیپرز ہو گئے تھے کالج کا شاندار رزلٹ آیا تھا اب کالج میں پارٹی تھی جس میں ایک گھینٹے کی پیرنٹس میٹنگ بھی تھی کیونکہ اس بار رزلٹ بہت ہی اچھا تھا سب ہی بچییں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی یہ میٹنگ پہلے ہونے تھی جو پرنسپل کی مدر کی ڈیتھ کی وجہ سے کنسل ہو گئی تھی آج وہ سب کالج کٹھے ہوئے تھے کل کی پارٹی کے لیے تیاریاں کر سکے انہوں نے اپنے ٹیچرز کے لیے کافی پلین بنائے اپنی کلاس ٹیکوریٹ کی اب وہ سب تھک کر بیٹھے ہوئے تھے جور میں کالج کو بہت مسکروں گی فجر نے روحانسی باس میں کہا ہاں نا یہیں تو تمہاری رشدار تھے جن سے تم چونچون میں بات کرتی تھی رزا نے درختوں پر بنے گھونسلوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا جس پر فجر دانت پیس کر رہ گئی رزا کی بات پر دیا منہا نے کہکہ لگایا دیا نے شامیر کی طرف دیکھا تو وہ خموشی سے دیا کو دیکھنے میں مسروب تھا دیا کو صبح سے اس کا رویہ عجیب لگ رہا تھا وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا اور تمہیں تو یہاں کی کنٹین یاد آئے گی جہاں سے تم جانور کے حساب سے کھانے کو ملتا تھا فجر کی بات پر دیا نے اپنے خیالات سے چونکی اور فجر کو دیکھا جو رزا سے اپنا حساب پورا کر رہی تھی اوہ کنٹین سے یاد آیا آج ہو چڑیا کچھ کھا کر آتے ہیں تم لوگ کچھ کھلو گے نہیں منہار دیا نے جواب دیا تو وہ بینہ فجر کی سنے سے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا شامیر سے پوچھنا گوارہ نے کیا کیونکہ اس کی لسٹ میں ہمیشہ لمبی ہوتی تھی یار میں نے لاسٹ ڈے انکل کو فیری لائٹس سٹور روم میں رکھتے دیکھا تھا میں سوچ رہی ہم وہ بھی اپنی کلاس میں لگاتے ہیں اور جب لائٹ بند کر کے کیک کٹ کریں گے بہت اچھا لگے گا منہار نے ایکسائیڈڈ ہو کر دیا سے کہا ہاں بہت اچھا لگے گا تم لے آؤ دیا کا سارا دھیان شامیر کے طرف تھا جو اسے بینہ غور کیے جواب دیا تو منہار وہاں سے اٹھ کر خوشی خوشی وہ لینے چلے گئی منہار کے جانے کے بعد دیا شامیر کے پاس آئی میر دیا نے شامیر کو پکارا جو ابھی بھی کسی سوچ میں گم تھا ہم تم ٹھیک ہو کچھ ہوا ہے کیا دیا کے پوچھنے پر شامیر نے اس کے چہرے کی طرف باغور دیکھا اگر میں تم سے کہوں کچھ دنوں سے عجیب سی کیفیت ہے اندر اندیکھا سا ڈر ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے لاکھ جانے کے باوجود نین نہیں آرہی اس سے لگ رہا ہے جیسے میرے وجود کا کوئی حصہ مجھ سے جھتا ہو رہا ہے کوئی درد بھی نہیں ہے پھر بھی پورا جسم تکلیف میں ہے شامیر کی بات پر دیا نے گھبرا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اسے سچ میں اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آئے وہ سچ میں ڈر گئی تھی کیونکہ کچھ دن پہلے ماہر نے بھی ایسے ہی کچھ کہا تھا کہ کچھ عرصے سے اسے عجیب و گری خواب نظر آ رہے ہیں میر پلیز ایسے نہ گو میرا دل گھبرا رہا ہے دیا نے شامیر کا ہاتھ اپنی گریف میں لیتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوتا میں ہوں نہ شاید کالے سے جا رہے ہیں تو داسی کی وجہ سے شامیر نے دیا کا گال سپ تھپا کر اسے ریلیکس کرنا چاہا لیکن دیا ہی جانتی تھی وہ اس وقت ڈر گئی تھی پہلے ماہر اب شامیر وہ چاہتی تھی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ ہو تو سچ میں کچھ نہ ہو ورنہ کیسے برداشت کر سکے گی منہ سروروں میں آئی تو اس کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا اسے لگا شاید کوئی بند کرنا بھول گیا ہو ابھی وہ آرام سے کھول کر اندر آئے کہ اسے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی وہاں درمیان میں پڑھی چھوٹی سی علماری کی اس پار آوازیں آ رہی تھی منہ نے گوھر کیا تو شاید دو لوگ تھے دبے پون آگے آئی تو وہاں کالج کا ایک چوکیدار اور کسی دوسری کلاس کی سٹوڈنٹ ڈرگز لے رہے تھے وہ اپنی تھیلی پر کوئی سفید پوڈر رکھتے پھر اسے کسی چیز کے ذریعے سانس لے کر اندر کھینچتے منہ ابھی وہاں سے جاتے کہ چوکیدار کی نظر اس پر پڑ گی اب وہ بھاگتی کہ اس نے چیل کی تیدی سے بھاگرے سے دبوچ لیا اے لڑکی کیا دیکھا ہے اگر کسی کو باہر جا کر کچھ بولا تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ موت بھی بھیگ مانگے گی نہیں پلیس چھوڑ دو میں کسی کو کچھ نہیں بتا دی چھوڑ داؤں لیکن اپنا مو بند رکھنا منہ نے جلدی سے وہاں میں سر ہلایا بھی وہ چوکیدار سے چھوڑ دا کہ وہ لڑکا اٹھ کر منہ کے پاس آیا کیا یار اتنا اچھا مال تو ہے شراب بھی ہے شباب بھی اس نے خواست سے کہکہ لگایا تو منہ نے روتا ہے نفی میں سر ہلایا موقع تو میں بھی نہ جانے دیتا لیکن آج ایسا کیا تو مسیوت میں پڑ جائیں گے آج سرم نشے سے کام چلا لیتے ہیں لیکن تھوڑا مزہ تو کر سکتے ہیں نا ابھی وہ منہ کی طرف جھکتا کہ اس میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی حمد آئی اس نے پیچھے والے کے پیٹ میں کونی ماری اور سامنے والی کی ٹانگوں کے درمیان ٹانگ مار کر وہاں سے بھاگی جب تک وہ دونوں باہر آتے ہیں منہ نے باہر سے دروازہ لگا دیا آہ اس لڑکے نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا چھوڑوں گا نہیں میں اسے حوصلہ رکھو بھی کچھ نہ کرنا اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو تمہارے کچھ کرنے پر شک ہم پر ہی آئے گا تو آپ کے خیال میں کیا مہنہ سب کو سب کچھ بتا دے گی یا پھر خاموش رہے گی